لید ججاہو یا مد سماء سکینتنا حلقا نتباہا بجدعہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سات سو اونٹ قافلہ مال سے لدہ ہوا روایات کے الفاظ ہیں روایات کے اندر آتا ہے اتنا بڑا تجارتی قافلہ تھا مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو مدینہ کپ کپ آ رہا تھا تجارتی قافلہ عبد الرحمن ابن عوف امیر ہیں تجارت کی قافلہ لے کے ہیں مدینہ کے لوگ حرید دیں گے دولت میں اضافہ ہوگا حضرت عائشہ مسکرانہ شروع ہوگی کہا کوئی ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو جا کے خبر دے کیا خبر دے میں نے نبی کریم سے سنے عبد الرحمن ابن عوف جنت میں داہل ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کو خبر ملی کہا عائشہ سے جا کے دوبارہ پوچھو میری ماں سے پوچھو کیا انہوں نے خود نبی کریم کے مو سے یہ الفاظ سنے تھے کہ اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہیں حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہیں نبی کریم تجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یہ خشبری میں نے سنی ہیں یہ جو سات سو اونٹ آیا ہے میں اللہ کی راستے میں قربان کرتا ہوں ہر اونٹ کے اوپر اس دور کے اندر لاکھوں روپے کا مال تجارت پڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں حرچ کر رہے ہیں لوگوں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حرچ نہیں کرتا اس کی وعید کے طور کے اوپر مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کو عزمائی آگیا تمہارے بھائیوں کو پرانی امتوں میں سے لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں عزمائی آگیا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا ایک گنجا بندہ تھا ایک کوڑی تھا ایک اندہ تھا ان کے پاس آیا باری باری تینوں سے ان کی خواہشات پوچھیں کوڑی نے کہا اگر مجھے بیماری سے نجات مل جائے جسم اچھا بھلا ہو جائے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں اللہ کا بڑا شکر ادا کروں گا میں بڑا شکر گدار بندہ بن جاؤں گا بڑی میرے پر عطا ہو جائے گی تجھے مال کونسا پسند ہے اونٹ نہیں پسند ہے فرشتے نے اس کو درست بھی کیا اور اس کے پسندیدہ مال میں سے اس کو اونٹ دیا اسی طرح گنجے کے پاس آیا اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے کہا بیماری ہے بال چاہ رہا ہے جسم پہ کوئی بال نہیں لوگ نفرت کرتے ہیں کوئی بال ہی موجود نہیں تو میں چاہتا ہوں میں صحت مند ہو جاؤں اور کیا چاہتا ہے مال میں سے گائے چاہتا ہوں اسی طرح نبینا کے پاس آیا تینوں کو فرشتے نے اضمائش کے طور پر اضمائش کے طور پر مال دیا جاتا ہے آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ مال ہمارے سکلز کی کمائی ہے ہماری صلاحیتوں کی کمائی ہے ہماری کوئی ذاتی قابلیت ہے جس کی وجہ ہے مال دیتا ہے اللہ کی قسم نہیں اگر ذاتی محنت اور قابلیت کے اوپر مال تقسیم ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر طبقہ مزدور ہو جو سارا دن محنت کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی تقسیم اور آتا ہے تینوں کو مال دیا گیا ہوا کیا تینوں کی جو جانور دیئے ان کے بچے پیدا ہوئے بہت بہت زیادہ وادیاں بھر گئیں اضمائش کے لیے دیا تھا اللہ کی طرف سے تھا کوڑی کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے یہ جو ہونٹ کھڑے ہیں ان میں سے کچھ ہونٹ دے میں تجھے کیوں دوں تو یاد ہے کوڑی ہوا کرتا تھا آج تو ٹھیک ہو گیا تو غریبوں کو دھدکار ہے تو سائلوں کو نفرت کرتا ہے تو ان کو پیچھے داتا ہے میں کوڑی ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے میں تو جدی پشتی رئیش ہوں میں تو جدی پشتی امیر ہوں میں نے تو ایسا کوئی اس کی اس کو ہسٹری بتاتا ہے وہ نہیں مانتا انکار کرتا ہے کہتا ہے اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے کی حالت میں لوڑ جائے گنجے کے پاس آتا ہے وہ بھی اسی طرح دھدکارتا ہے کہتا ہے یار تو بیمار ہوا کرتا تھا تیرے پاس کھانے پی نہیں نہیں میں تو رئیش زیادہ ہوں میرا تو باپ فلان تھا میرا تو دادا یہ تھا میں نے تو یہ اپنی ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے پال پوسٹ کے ان کو بچڑوں کو بڑا کی ہے تو اب مجھے مانگنے آگیا توان لیتا ہے کہا اگر تو سچ کہتا ہے پرانی آلد میں لوڑ جائے ہوا کیا کوڑی بھی کوڑ کے مرد میں مبتلا ہو گیا مال بھی تلف ہو گیا گنجا بھی دوبارہ مرد میں مبتلا ہو گیا مال تلف ہو گیا نبینہ کے پاس آیا کہا یہ جو بہت بڑا ریوڑ ہے وادیاں بری نہیں ہیں مال مویشی سے کتنی وادیاں ہیں یہ اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہے ان میں سے چند دے گا نبینہ رونا شروع ہو گیا صحیح ہو چکا تھا کہا کس کے نام پہ سوال کیا کہا اللہ کے نام پہ سوال کیا کہا اس رب کے نام پہ سوال کیا کہ میں بیمار ہوا کرتا تھا اس نے مجھے شفا دی اس رب کے نام پہ سوال کیا جس نے مجھے مال عطا کیا وادیاں بھر گئیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس رب کے نام کا تُو نے سوال کیا ہے یہ ساری کی ساری وادیاں جتنا تیرا جی چاہتا ہے ان میں سے لے جا فرشتے کو کہا لے جا فرشتے نے کہا یہ بات نہیں اصل میں اضمائش تھی تیرے دو بھائی فیل ہو گئے تُو کیا امیاب ہو گیا مال بھی ملے گا صحت بھی ملے گی لوگو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے اللہ رب العدد زندگی بھی اچھی گذرواتا ہے اور سب سے اہم مرحلہ سب سے اہم مرحلہ موت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر ہے صحیح حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ قبر کی گرمی کو جتنا زیادہ ٹھنڈا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کرتا ہے کوئی چیز نہیں کرتی